تو ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا یعنی یہ کیونکہ نبی کے دور میں ایسے چند لوگوں نے کیا تھا اس لیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد اب پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ پھر ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے اس میں ظاہر ہے اللہ کا خصور نہیں ہے بلکہ انی کا خصور ہے کہ گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی اب ان کو ہدایت یہ چاہتے بھی ہے تو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا یعنی یہ سزا کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اب ان میں گویا چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے یہ حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں اور اللہ نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کو حکم دیا کہ اے نبی بشر المنافقین ایسے منافقین